بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ قریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں پر پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائے ہیں وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن 18 اور یہ سیکشن 18 ڈیل کرتی ہے Effect of Fraud اور اس کے اندر ہم آج یہ سٹیڈی کریں گے کہ جب کسی بندے کے ساتھ فراڈ کومنٹ ہو جائے تو اس کا جو Period of Limitation ہے اس کو کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل Laptop for Justice Kindly آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری encouragement ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بیلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اورگزارشنہ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی کوئی مقدمہ عدالت کے اندر دائر کیا جاتا ہے یا کوئی application دی جاتی ہے تو اس کے لیے حکومت نے یا لام میکر نے یا یہ عدالت کے اندر اس مقدمے کو دائر کرنے کے لیے ایک مقررہ ٹائم فریم دیا گیا ہے جو Limitation Act کی سیکشن تین کے اندر ہے آپ نے جو بھی مقدمہ عدالت کے اندر لائیں گے اور اس کو تجویز کرنے کے لیے اس کو ٹرائم کرنے کے لیے اس کو کانڈکٹ کرنے کے لیے وہ Limitation کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو یہ مقدمہ وقت سے بعد میں لاتے ہیں یعنی کہ Limitation پیریڈ کے بعد اگر لائیں گے تو پھر عدالت کو اختیار حاصل ہے اس کے پاس description ہے کہ آپ کے مقدمے کو dismiss کر دیں تو دوستو بعض وقت صورتیات ایسی ہو جاتی ہے تو عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کا یہ جو مقدمہ ہے یہ تو within time نہیں ہے یہ time barred ہے اور یہ Limitation کے ایکٹ کی روح سے یہ hate ہوتا ہے اس کو ہم dismiss کریں گے تو وہ کہتا ہے جناب میں نے اس کے ساتھ اپنی ایک application لگائی ہوئی ہے یہ delay کی condolation of delay کی اور اس کے اندر پھر وہ اپنے reason بیان کرتا ہے اگر وہ reason just and proper ہوتا پھر عدالت ان کو consider کرتی ہے تو پھر اس کی جب Limitation کا period count کیا جاتا ہے تو اس کے جو laughing excuses ہوتے ہیں یا جو اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں یا اس کے minority یا جو بھی اس کا excuse ہوتا ہے اس period درمیان میں سے نکال دیا جاتا ہے اور جو باقی period ہوتا ہے پھر اس کو comment کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے آیا کہ یہ within time ہے limitation کے اندر ہے یا نہیں ہے تو اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہے Limitation Act کے اندر دی گئی ہیں اسی طرح ایک جو ہے وہ چیز ہے وہ fraud اب ایک بندہ ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے یا پھر اپنی کوئی application دائر کرتا ہے تو عدالت جب اس کی application دیکھتی ہے اور کہتی ہے بھائی آپ کی یہ application یہ تو time barred ہے اب یہ مجھے بتاؤ کہ ہم اس کو کیسے sum up کریں گے یہ تو hit ہوتا ہے limitation act کے اندر آتا ہے اور یہ اس کو ہم خرج کریں گے وہ کہتا ہے جناب یہ میں نے application لگائی ہے اس کے اندر میں نے یہ ہے کہ میرے ساتھ fraud committed کیا گیا تو عدالت کے اندر جب وہ fraud کو ثابت کرتا ہے تو پھر عدالت اس کی plea کو مان لیتی ہے اب اس کی plea جب plea of fraud ہی ہوتی ہے وہ اگر عدالت مانتی ہے تو اس میں سے پھر وہ جو fraud کا جو period ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کی limitation کا وہ جو ہے حساب کتاب کیا جاتا ہے اب اس کی ایک میں آپ کو example دیتا ہوں کہ fraud کیا چیز ہوتی ہے fraud نہیں ہوتا ہے جی کہ بندہ fraud کرنے والا جو ہوتا ہے وہ plaintiff کا کوئی right جو ہے اس نے وہ fraud کے ذریعے وہ غضب کر لیا ہوتا ہے یا اس کا حق مارا ہوتا ہے اس نے fraud کے ذریعے یا اس سے کوئی جہداد اس نے اتھیال ہی ہوتی ہے یا اس کا کوئی document جو ہے جس سے وہ کوئی right claim کر سکتا ہے اس کو conceal کر لیا ہوتا ہے یا اس نے اس طرح کے بہت سے بہت ساری example can be given ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں fraud discuss کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ fraud ہو جائے تو fraud جب اس بندے کے ساتھ ہو گیا تو پھر وہ جب یہ جو fraud کی ذریعے اس کا جو حق ضائع ہو گیا اور اپنے ضائع شدہ حق کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو recover کرنے کے لیے عدالت کے اندر جائے گا تو پھر عدالت جو ہے اس کی limitation کا period جو ہے وہ کب سے count کرے گی تو اس کے لیے یہ ہمارا limitation act جو ہے اس کی section 18 کہتی ہے کہ جس دن اس بندے کو fraud کا پتہ چلے گا fraud اس کے notice کے اندر آئے گا یا fraudulent document بنایا گیا ہے جس دن اس fraudulent document وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کے notice کے اندر آئے گا یا اس کو کہا جائے گا کہ اگر آپ آپ اپنی جو right ہے جو claim کر رہے ہیں یا آپ رائیٹ رکھتی ہیں اس کے متعلق document اگر آپ کے پاس ہے وہ دکھاؤ تو جس دن اس کے notice کے اندر آئے گی یہ بات کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اس کے ساتھ fraud ہو گیا تو جس دن وہ اس کے notice کے اندر وہ fraud آئے گا تو اس کے بعد اس کی جو limitation ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے عدالت کو date of knowledge جو ہے اس fraud کی اس کو date first declare کرتے ہو اس سے onward جو ہے وہ اس کی limitation count کرے گی اس کے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو تو دوستے اس طرح ہے کہ ایک ہوتا ہے suit for preemption یہ preemption کا suit جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک section ہے section 12 اب section 12 یہ ہے یہ notice ہوتا ہے sorry اب اس notice کے تحت جو بندہ بنڈار ہوتا ہے جب وہ اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بھائی وہ عدالت کے اندر جائے گا competent court کے اندر جائے گا اور پھر وہ اپنی جو زمین کی سیل کا بذر یا عدالت notice دے گا ان تمام لوگوں کو کہ جو اس کی زمین بیچنے پر جن کا right of preemption جو ہے وہ ایکری ہوتا ہے یا جن کو right of preemption جن کا بنتا ہے وہ ان تمام لوگوں کو notice بھیجے گا اور notice بھیجنے کے بعد پھر وہ اپنے property کو سیل کرنا چاہتا ہے تو well and good اب وہ بندہ ونڈار جو ہے اور اکثر ہماری society کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کو section 12 کا preemption ایکٹیٹ notice نہیں دیا جاتا اور جو لوگ دائم آئے جن لوگوں کا اس کی زمین کے اوپر ونڈار کے زمین کے اوپر right of preemption ہوتا ہے اور جنہوں نے exercise کرنا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی اس زمین کے اوپر ہمارا right of preemption بھی ہے so جس دن ان کو پتہ چلتا ہے جس دن آپ preemption کیا کہتا ہے کہ جس دن آپ کے notice کے اندر آجائے سیل اس دن آپ کا right جو ہے وہ agree ہو جاتا ہے اسی طرح جس دن انہوں نے آپ کے right کو conceal کر لیا وہ نہیں چاہتے جی کہ وہ ونڈار نہیں چاہتا ہے جی کہ میرا پڑوسی میرا کھاتا شریک جو ہے یہ زمین خریدے وہ باہر بیچتا ہے تو جس دن وہ کھاتا شریک کے notice کے اندر آئے گی بعد اور اس front کا پتہ چلے گا اس کا تو اسی دن اس کا right جو ہے وہ preemption اسی دن وہ ہوگا اور اس کی limitation کا جو period ہے اسی دن جس دن اس کے اندر اس کے knowledge کے اندر آئے گی بات تو وہ اسی دن سے count ہونا شروع ہوئی ہو اب اس کے علاوہ دیگر مثال کے طور پر کوئی application ہے کوئی بندہ دینا چاہتا ہے یا for example جی ایک company ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم ہم جو ملازمتیں ہیں ان کی جو announcement ہے وہ national news daily کے اندر کریں گے اور کم از کم ایک دو مہینے اس کے اوپر لگیں گے اس کے بعد ہم test conduct کریں گے تو برتی کریں گے اب وہ company والے وہ کچھ fraud commit کرتی ہیں اور اور وہ کسی بلدوں کو لقبار کے اندر وہ تین دن کے notice کا وہ پشتہار دے کے کچھ لوگ وہ اپنے برتی کر لیتی ہیں جب اس پندے کو پتہ چلتا ہے پلندے کو پتہ چلتا ہے یار میں نے اس company میں fly کر رہا تھا میرا یہ یا جو بھی whatsoever تو جس دن اس کے notice کے اندر بات آئے گی تو اسی دن وہ application move کرے گا اور اس کے limitation اس دن سے run کرے گی جس دن اس کے notice کے اندر یہ بات آئے گی تو دوستو اب ذرا اس کی وہ جو تھوڑی سی wording دے لگتے ہیں یہ کیا کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے یا کوئی درخواست کرنے کا حق رکھتا ہے یا کوئی دیگر دستاویز یا کوئی document جس سے مدحی کا حق کے ملکیت یا کوئی دیگر title ثابت کرنے کے لئے ضروری ہو اگر اس document کو اگر اس plaintive سے conceal کر لیا گیا ہو تو ایسی صورت میں دعویٰ دائر کرنے کے لئے یا درخواست دائر کرنے کے لئے میاد اس دن سے شروع ہوگی جس دن اس کو اس fraud کا پتہ چلے گا یا fraud اس کے notice کے اندر آئے گا اور یہ دعویٰ کن لوگوں کے خلاف دائر کرے گا جو fraud کرنے والے ہوں گے جنہوں نے fraud کا ارتکاب کیا ہوگا یعنی کہ guilty of fraud یا beneficiary of fraud ان لوگوں کے خلاف وہ دعویٰ دائر کرے گا جو fraud commit جنہوں نے کیا ہے اب مثال کا طور پر جی ایک بندہ ہے وہ کسی مکان کے اندر ریاض پذیر ہے اور کچھ عرصے بعد اس کو ایک notice آتا ہے وہ اس مکان کا وہ مالک ہے اس کے پاس ریجسٹری ہے اب کچھ عرصے بعد اس کو ایک بندہ notice دیتا ہے کہ بھائی میرا مکان خالی کرو اب یہ بندہ پرشان ہو جاتا ہے کہ یار مکان تو میرا اپنا ہے میں نے ریجسٹری سے لیا اب یہ بندہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا مکان خالی کرو جب اس کو پتہ چلتا ہے جب اس کے notice کے اندر بات آتی ہے کہ اس کا مکان جو ہے وہ کسی fake document کر دی ہے اس کو sale کر دیا گیا اب جو بندہ notice دینے آیا وہ تو اس کا bonafide purchaser ہے اب اس بندے نے جس بندے کا مکان ہے یہ بندہ پہلے جو fraud commit کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس مقدمے کے اندر party بنائے گا اور دوسرا party بنائے گا جس بندے کے مکان خرید ہے یعنی کہ یہ direct direct جو bonafide purchaser ہے یا جو bonafide pen fishery ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ بندہ claim نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف یہ limitation run ہوتی ہے اب اس کی limitation کن کے خلاف ران ہوگی کہ جو لوگ fraud commit کرنے والے ہیں تو اس میں جب یہ fraud commit کرنے والوں کے خلاف یہ دعویٰ دائر کرے گا عدالت کے اندر یا درخواست دے گا whatsoever جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کے مطابق یہ کرے گا یا درخواست دے گا یا دعویٰ دائر کرے گا تو اس میں اس کی جو limitation period اب ہم limitation act discuss کر رہے ہیں اب ہم نے limitation کے اوپر آنا ہے ہم نے fraud کی درخ نہیں آنا ہم نے limitation کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے یہ ہے جی کہ ہمیں right up یہ جو suit ہے اس کے اندر ہمیں limitation کب سے run کرے گی تو یہ limitation جس دن یہ fraud ہمارے notice کے اندر آئے گا ہمارے alum کے اندر آئے گا یا جو document ہے ہمارے notice کے اندر آئے گا یا جو جس ذریعے سے بھی یہ fraud کا ہمیں پتا چلے گا اس دن ہمارا day fast ہوگا limitation کا یا اگر کوئی concealment document ہوتا ہے تو ہمیں اس کا concealment کا پادا چلتا ہے یا ہمیں کوئی document دکھایا جاتا ہے یا ہمیں کسی document کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو جس دن کسی بھی وجہ سے وہ fraud ہمارے notice کے اندر آئے گا اس کے بعد وہ day fast ہوگا اور اس کے onward اس مقدمہ دائر کرنے کی جتنی بھی معاید ہے پھر اس کو count کیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا traffic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے you are most welcome to comment me comments کر سکتے ہیں تو مجھے نئی ویڈیو گانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم رشی برلہ